گزشتہ دو انتخابات میں رشید اکبر خان نوانی کے پینل میں ایم پی اے کے امیدوار ملک زہیر احمد اترا کو اس بار نوانی گروب نے ہری جھنڈی دکھا دی اور ان کے مدے مقابل امیدوار آمیر انیت خان شہانی کو اپنے پینل میں شامل کر لیا شہانی نوانی اتحاد کا اعلان ہوتے ہی رد عمل کے طور پر ملک زہیر احمد اترا نے بکھر کے ویب چینل ترجمان نیوز نیٹورک کے انکر پرسن رانہ عمران اسلم کو انٹرویو دیا اس انٹرویو میں کیا باتیں ہوئیں ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ملک زہیر احمد اترا کے انٹرویو کی پہلی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے خود کو مظلوم بنا کے پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے نظر آئے میرا قصور کیا ہے کوئی ان کو بتائے کہ سیاسی اتحاد حالات اور مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی جاتے ہیں اور کوئی ان سے یہ بھی پوچھے کہ آپ میں ایسی کیا خوبی پائی جاتی ہے کہ نوانی گروپ آپ کو اپنا تیسری بار بھی امیدوار بناتا تبکہ نوانی گروپ کے کارکنان دو بار گیہار کا ذمہ دار ملک زہیر احمد اترا کو سمجھتے ہیں جبکہ انٹرویو میں دل چاسم مرلا اس وقت آیا جب ملک زہیر اترا نے ہار کا ذمہ دار سعید اگبر خان نوانی کو قرار دے دیا انکر کے ہر سوال کے جواب میں ملک صاحب یہ کہتے پائے گئے کہ نوانی والے میرے بھائی ہیں میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا میں ان سے اپنا حق نہیں مانگوں گا ملک صاحب جب آپ اپنا حق نہیں مانگ سکتے تو آپ ہمام کا حق کس طرح مانگتے انکر نے اپنے ہومیوپیتک سوال جاری رکھے اور ملک زہیر سے یہ تک نہ پوچھ پائے کہ ان کا اور نوانی گروپ کا سیاسی اتحاد کس بنیاد پر ہے اور ان کی اس اتحاد کی شرائط کیا تھی اور کیا ملک صاحب نوانی برادران کی نظر میں اتنے کمزور اتحادی تھے کہ انہوں نے عامر شہانی سے اتحاد کرتے ہوئے اعتماد میں لینا تو دور کی بات اطلاع دینا بھی مناسب نہ سمجھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ملک صاحب کو اکثر اوقات میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایٹی ایم ہونے کا تانہ دیا جاتا ہے ملک صاحب نے اس حوالے سے بھی کوئی حقائق عمام کے سامنے نہیں رکھے اور ملک صاحب نے نوانی گروپ کے اتحادی ہوتے ہوئے اپنے گروپ اتراہ گروپ کو کتنا مضبوط کیا یہ بھی حلقہ کی عمام کو ان کی طرف سے ضرور بتایا جانا چاہیے تھا ہم اپنے چینل پر آپ کو بکھر کے سیاسی حالات سے مکمل طور پر اگاہ کریں گے ہمارے ساتھ جوڑے رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ